موسیقی آج کا لکی ونر ہے کون یہ جاننے کے لیے دیکھئے آج کا ولوگ کون کون بیٹا جی اٹھو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چھوٹیاں ہو چکی ہیں خاتم اور پھر سے روٹین لائف سٹارٹ ہو گئی ہے تو جناب بچوں کو اٹھانا صبح ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے زہین تو جلدی اٹھ جاتا ہے لیکن اون جو ہے وہ کافی ٹائم لیتا ہے ناشتہ سمپل سا کرتے ہیں کبھی ایک بچہ کوکو رنچ کھا لیتا ہے بریٹ کے ساتھ نیوٹیلا وغیرہ تو اب میں یہ بچوں کو جانا رہی ہوں سکول چھوڑنے بچوں کا سکول سٹارٹ ہوتا ہے ایٹھ تھرٹی پہ اور اس کے بعد ان کو میں دوبارہ بارہ بجے گھر لے کے آتی ہوں پھر ان کو ڈیٹھ بجے سکول چھوڑنے جانا پڑتا ہے اور ساڑھے چار بجے پھر آپ ان کو لے کے آئے واپس گھر آؤ مطلب سارا دن چکر ہی کاٹتے رو آپ کسی دنیا کے کام کے لیے ہو بس سارا دن بچوں کو سکول لے کے جاؤ واپس آؤ ٹھیک ہے گھر بھی صحیح طرح بندہ نہیں اس کو ڈیٹیل صفائی کے لیے بس ویکنڈ پہ آپ کر سکتے ہو اور مطلب مسئلہ ہی پڑا رہتا ہے سارا دن چکر کاٹنے والا آپشن ہوتی ہے کہ آپ بچے کو کینٹین میں چھوڑ دو لیکن کینٹین میں یہ مسئلہ ہے کہ جہاں پہ میں رہتی ہوں وہاں پہ فرنچ کمیونٹی بہت زیادہ ہے مطلب سارے اس کی سکول میں بچے فرنچ ہی ہیں تو وہ حلال کا اکثر مسئلہ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں ان کو کینٹین میں نہیں چھوڑ دی بچوں کو جب میں سکول شوڑ کے واپس آئی تو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتی ہوں کہ میں یاد ہے جو میرا گروسری ولوگ تھا اس میں میں لے کے آئی تھی یہ ٹیبلٹس مشین کے لیے پہلے میں وہی یوز کرتی تھی وہ جو سوڈا اور وینیگر والا ہے وہ لیکن یہ دفعہ یہ میں ٹیبلٹس لے کے آئی ہوں اس میں جو منشن ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ اس کو کپڑوں کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہو اور الگ سے بھی سائیکل چلا سکتے ہو اپنے ڈرم کے اندر ڈال کے آپ الگ سے بھی سائیکل چلا سکتے ہو جلدی جلدی میں نے کہا زیم مجھے اس کو یہ والے آلو جو ہیں بہت پسند ہیں مجھے بہت پسند ہیں میں نے سوچا یہ بنا لیے جائیں انہوں نے کہا تھا کہ تین ڈیبلٹس ڈالنی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں جب تک میں چار نہیں ڈالوں گی مجھے تسلی نہیں ہوگی تو میں تین نہیں مان رہی میں چار ہی ڈیبلٹس ڈالوں گی مجھے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ سا ہو جائے گی حالانکہ ہوتا نہیں ہے جو انہوں نے بتایا ہوتا ہے وہی صحیح بات ہوتی ہے لیکن نہیں میں نے تو نہیں ماننی میں نے تو اپنی کرنی ہے میں نے الوطہ اس کے اندر چار ڈیبلٹس ڈال دی وہ فرائے ہو چکے ہوں گے ان میں ٹماتر ڈالوں گی مطلب کھڑا کھڑا اس میں مسالہ ہوتا ہے بہت مزے کی بنتے ہیں جو میں نے آپ کو آلو کی ریسی بھی بتا رہی ہوں وہ آلوی ریسی بھی بہت اچھی بنتی ہے اور جو ابھی بس ٹائم ہونے ہی والے زہین میں ان کو لینے کے جانے کے لیے بھی مطلب آپ گھر آتے ہو ناشتہ کرتے ہو سانس لیتے ہو دوبارہ سے بارہ بچ جاتے ہیں اتنے جلدی تو اب پھر میں ان کو سکول سے لینے کے لیے بھی پھر سے چلی جاؤں گی یہاں پہ مشین جو ہے وہ ٹیبلٹس کو اٹھا اٹھا کہ کبھی در پھینک رہی ہے کبھی در پھینک رہی ہے ابھی میں آپ کو پانی دکھاتی ہوں دیکھیں پانی بالکل صاف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مشین جو ہے وہ گندی نہیں تھی لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک تسلی ہو جاتی ہے آپ کی کہ مشین صاف ہو گئی میں بچوں کو سکول سے لینے کے لیے نکلی ہوں مطلب نکلی کیا ہوں بس میں موچھے جب آئی ہوں تو میں نے دیکھا یہاں پھر یہ بڑا سین چل رہا ہے ٹھیک ہے گھر میں انکھر سے اس درپا سائز زرہ چھوٹا ہے لیکن آپ کو آواز آ رہی ہوگی جو میری امبرینا پہ یہ تھا تھا گیر رہے اور اپنے بچوں کو لینے جا رہی ہوں اور ٹھینڈ اچھی خاصی ہوئی گئی ہے اور میرے فارمیسکی کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا بس اس کے قریب ہی میں جانے میں جب ہوں چار پانچ ملائٹ لیڈ ہو چکی ہوں سردی ہے بہت اندازہ آپ کو ہو رہا ہوگا کتے شدید بارش ہے آپ درہ شدید سے تھوڑی کم ہوگی ہے اتنے زور سے کبھی بھی نہیں ہوئی ہوں نہیں کہہ رہا ہے جہاں بے اب بچوں کو دیے جا رہے ہیں وہ والے آلو اور بچے جو ہیں بس وہ ہلکہ ہلکہ ہی کھائیں گے مطلب زیادہ وہ نہیں کھاتے صبح جو کھا کے جاتے ہیں اسی پیپر میں کوشش کرتی ہوں کہ آدھی روٹی تو کھائی لے لیکن مشکل ہی ہوتا ہے آپ دیکھیں موسم میں بچوں کو دوبارہ سے سکول چھوڑنے جا رہی ہوں اب آپ کو بتا چلے گا کہ یہ گھنچکر بنا رہت ہے لاؤ لے جاؤ لے جاؤ تو ہم یہ دوبارہ سے بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہی ہوں اتنا اچھا مطلب موسم بڑا اچھا اچھا لگ رہا ہے ٹھنڈ بھی نہیں ہے اچھا اچھا فیل ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں میں نے آپ کے لئے کیپچر کیا یہ والا سیند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ابھی دیکھئے گا رائٹ سائٹ پہ آپ کو ایک گھر نظر آئے گا ماشاءاللہ یہ ہمارے ڈینٹیسٹ ہیں کیا خوبصورت گھر ہے ان کا اور اتنا پیارا ویو اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے ان کے گھر کی پکچرز بنا رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ابھی آپ کو آگے نظر آنے والا ہے اگر نہیں آیا تو پھر کسی دن میں آپ کو دکھا دوں گی بہت زیادہ کومنٹس آئے بہت سارے لوگوں کے میری ویڈیو کے نیچے میں نے ان سب کومنٹس کو اپنے جو ہے سپن ویل میں ایٹ کیا ہے لیکن جہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو سلمان جی سلام کی طرف جا کے انہوں نے منشن کیا ہے کہ وہ شاؤٹ آٹ پاکستانی مومن فرانس کی شاؤٹ آٹ ریفرنس سے آئیں اس وجہ سے میں ان کو یہاں پہ الگ سے آپ کو دکھا رہی ہوں آپ لوگ کوشش کرنا ہے دیکھیں یہ سب بہت اچھے والے لوگ ہیں جو آپ کی بات مانتے ہیں آپ کے ساتھ سچی پکی والی دوستی کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہیں لیکن ان کو صحیح سمجھ آئی ہے اور انہوں نے جا کے اس میں بالکل اسی طرح پارٹیسپیٹ کیا ہے جیسے کہ ان کو کہا گیا تھا تو جناب آپ سب لوگ ان سب کی طرف ضرور جائیے گا یہ بھی آپ کی طرف آئیں گے اور ابھی ہم اپنا چکر ہے وہ گھوماتے ہیں ہاں جی اب ہمارا ویل سپن ہونے لگا ہے جن جن کے کومنٹس جو تھے میرے چینل کے نیچے آئے ہوئے تھے بے شک انہوں نے ویڈیو پوری دیکھی ہوئی ہے اور جو انہوں نے بھی مطلب آپ کے کومنٹس سے پتا چل جاتا ہے کہ کس نے ویڈیو کتنی دیکھی اور کس نے کتنی ویڈیو دیکھی لیکن پھر بھی میں نے آپ سب کے نام جو جو پہلی دفعہ بھی میرے چینل پہ آیا ہے میں نے آپ سب کے نام اس ویڈیو کے نیچے جس جس کے تھے میں نے آپ سب کے نام جو ہے اس کے اندر ڈالے ہیں اور جناب اب جو ہے میں کروں گی ویل سپن آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں اس کو بار بار شفل کر رہی ہوں یہ دیکھیں شفل پھر شفل کر لیا پھر شفل کر لیا پھر شفل کر لیا چلیں ایک دفعہ اور شفل کر لیتے ہیں یہ شفل کر لیا اب ہم اس کو سپن کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سپن کے بعد آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ سب لوگوں نے جانا ہے اس بندے یا بندی کی طرف جس کا نام آئے گا اور وہاں پہ جا کے آپ ایک تو میرے چینل پہ تو کومنٹ کریں گی کریں گے فرنس پاکستانی مومن فرانس آپ نے یہ وہاں پہ جا کے منشن کر دینا ہے اگر کوئی بندہ آپ کا پہلے سے دوست ہے تو آپ نے اس کو ویو دینا ہے جانا ضرور ہے ابھی آپ کو سکرین پہ نام نظر آئے تھے نا جن لوگوں کی وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ جا کے وہ بات مانی ہے کہ انہوں نے ہیشٹیک کے ساتھ وہاں پہ کیا ہے بعض لوگوں کے پہلے سے فرنڈ تھے انہوں نے جانا مناسب نہیں سمجھا لیکن ویو دینا ہے آپ نے جس کا لازمی 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 دینا ہے تب ہی پھر آپ کا جو ہے وہ الگ سے الگ سے چینل کا نام اس طرح آئے گا تو چلیں جی میری ایک کاوش ہے آپ لوگوں کے بھلے کے لیے دعاوں میں اجاز رکھے گا ویل کو سپن کرتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں اب ہمارے جو وینر ہیں ان کا نام ہے آپ کو سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہمارے جو دسترخان کوکنگ والے ہیں آج کے وینر ہیں آپ سب لوگ نے جانا ہے دسترخان کوکنگ کی طرف ان کو بتانا ہے کہ آپ کس ریفرنس سے ان کی طرف آ رہے ہیں ان کو بالکل نہیں پتا ہوگا کہ بھائی آج تو وہ چھا گئی ہے دسترخان کوکنگ والی آپ سب لوگوں نے جانا ہے وہاں پہ جا کے ہیشٹیک نہیں شاؤٹ اوٹ ریفرنس ہیشٹیک پاکستانی معاوین فرانس کمنٹ کریں گے نیچے تیار آئیے اگلے شاؤٹ اوٹ کے لیے بچوں کو پھر سکول سے لات چکی ہوں آپ کہیں گے کیا سارا دن سکول جا رہی ہوں سکول آ رہی ہوں تو سینی ایسا ہوتا ہے مطلب ڈیلی روٹین ہے میری جناب کہ سارا دن بس سکول جاتی ہوں سکول سے بچوں کو لے کے آتی ہوں ہر ٹیوزڈے کو ہم لوگ جو ہے جاتے ہیں جیسے آپ کی طرف بیکری ہوتی ہے ہمارے راستے میں ایک بیکری آتی ہے سکول کے راستے میں بولانشری بولتے ہیں جس کو تو ہم وہاں سے کوئی نہ کوئی کیک لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کیک یہاں پہ گیتو بولتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ بچوں کی ایک نام میمری ہو کہ ہم جب سکول سے واپس آتے تھے تو پاکستان میں تو آپ کو پتہ نا ایسی میمریز بن سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسا سین پوسیبل نہیں ہوتا تو ہر ٹیوزجے کو ہم آتے ہوئے وہاں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چیز لیتے ہیں کبھی ایک لولی پاپ لے لیا مطلب اس طرح تو وہ مطلب بڑا بچوں کو انتظار رہتے ہیں کب ٹیوزجے آئے گا تو ہم بولانشری پہ جائیں گے اور وہاں سے جو ہے ہم کچھ نہ کچھ لیں گے تو ہم جو لے کے آئیں یہ جو آپ کو وائٹ کوٹنگ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں مقویو ٹھیک ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور یہ جو دوسرا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں اکلاق اور یہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے یہ لیتے ہیں ہمارا اونی اور ذہن مقویو لیتے ہیں اور ہرمین کے لئے بھی جو ہے میں مقویویں لے کے آتی ہوں ہرمین گھر ہوتی ہے بہت ہی یہ جمعی ہوتا ہے آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ واقعے جو ہے واقعی ماؤٹ وارٹ پرنگ ہے آپ کو دیکھ کے دل کے آتے ہوئے آج میں لے آئی تھی ساتھی بگت بگت جو ہے فرنچ بریڈ ہے اور اس کو جو ہے یہ فرنچ لوگ جو ہے بہت زیادہ کھاتے ہیں مجھے شروع میں بلکل پسند نہیں تھی لیکن میرے گھر میں میرے ہزبن اور بچوں کو بہت پسند ہے تو میں بھی اب روٹی کے پکانے کا دل نہ ہو تو میں یہ بگت لے آتی ہوں اب مجھے بھی اچھے رکھے گا تو جناب آج کا ولوگ اتنا ہی ملیں گے اگلے ولوگ پوش رہیے اپنا خیال رکھئے دوسروں کا خیال رکھئے کومنٹ لازمی کیجئے گا لائک بھی اللہ